موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پہاڑوں کی سلطنہ جولہ پاکستان گلگت بلستان سے پروگرام احوال گلگت بلستان کے ساتھ میں ہوں محمد السالیم ناظرین آج کا پروگرام اس حوالے سے انتائی اہمیت کا حامل لے کہ آج کا پروگرام بچوں کی سیحت کے حوالے سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحبان سبینت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے بچوں کے والدین سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے گلگت بلستان اور پاکستان کو پولیو سے فری بنانے کے حوالے سے جد و جہد جاری ہے اور اس وقت ڈاکٹر صاحبان سمیت پرامیڈیکل سٹاف اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں میڈیا سمیت یقینا پولیو سے گلگت بلستان کو پاک کرنے کے حوالے سے پولیو سے پاکستان کو پاک کرنے کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں یقینا بچے سیحت بند ہوں گے تو ان کا مستقبل تابعہ کو روشن ہوگا اور پھر بچوں سے ہم بہت ساری توقعات وابستہ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر بچے معذور ہونے سے بچ جائیں گے تو یقینا کل ہمارا معاشرہ بھی معذور ہونے سے بچ جائے گا اور اس کے اثرات یقینا ہر گھر گلی محالہ شہر صبح اور ملک پر ہوں گے بچے ہر گھر کے گھر کا قیمتی احساسہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے بچے جو ہے ملک کا مستقبل ہوا کرتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے نگداشت کرنے کی کوشش کریں گے ان کی تعلیم و تربیت بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو یقینا بچہ سیحت من ہوگا تو گھر سیحت من ہوگا اور جب گھر کے اثرات پھر گلی پر پڑھیں گے محلے پر پڑھیں گے شہر پر پڑھیں گے صحبے پر پڑھیں گے اور پورا ملک جو ہے خوشحالی کی طرف گم جن ہوگا تو آئیے ناظرین آج ہم ڈاکٹر صاحبان سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہم بات چیت کریں گے اور پولیو کے خاتمے کے حوالے سے جو کاوشیں ہو رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور پولیو کے جو نقصانات ہیں ان سے ہم معاشرہ کو سوسائٹی کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے ناظرین ہم آپ کو مختلف سکر کولر سے ملواتے ہیں بچے جو ہے کسی بھی گھر گلی محلہ شہر صبح کے حوالے سے انتائی احمد کے حامل ہوتے ہیں یقینی آج کے بچے کل ملک کا انہوں نے مستقبل کو سنبھالنا ہوتا ہے ملک کا مستقبل ہوا کرتا ہے تو بچوں کو کس طرح بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے بلخصوص اگر ہم پولیو کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں سر میں آپ کو پروگرام میں ملکم کہتا ہوں یہ پولیو کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ پولیو ہے کیا چیز کس طریقے سے اس کے مجھر اثرات سے ہم بچوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے اسلام علیکم پولیو یا پولیو میلیٹس جسے عام زبان میں پولیو کہا جاتا ہے یہ ایک وائرل بیماری ہے ایک وائرس کے ذریعے پھیلنے والی ایک محلک اور جو معذور کرا دینے والی ہے وہ ایک بیماری ہے اس بیماری سے کا علاج تو خیر اس طرح آج تک دنیا میں کئی دریافت نہیں ہوا اس کا مستقل کوئی علاج تو نہیں لیکن اس سے بچاؤ کے طریقے البتہ ہمارے پاس موجود ہیں جن میں سے سب سے پہلی مہم جو ہوتی ہے وہ اس کی ویکسینیشن جو آئی پی وی ویکسین ہے ان ایکٹویویٹڈ پولیو ویکسین جو گر گر مہم چلتی ہے جس سے بخوبی لوگ عاشنا ہیں جو پانچ سال سے چھوٹے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں یہ اس سے بچاؤ کا بہترین اور پورا سر طریقہ ہے تو جو ہمارے جو ٹیمز جب ہیلتھ کی ٹیمز آپ کے پاس آتی ہیں تو تمام جو ہمارے جو پوپولیشن ہیں اس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پانچ سال کے جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں ان کو ویکسین پلائیں تاکہ اس محلق بیماری سے نجات پات سکی جا سکی اور یہ ایک علمیہ ہے ہمارے ملک کا کہ پاکستان جو ہے نا ان چند چند گنے چنے ممالک میں شامل ہے جن میں آپ تک یہ وبا پائی جاتی ہے باقی جہاں تک اس وبا کا تعلق ہے تو یہ وبا بچپن میں عموماً انفیکٹ کر جاتی ہے لیکن بعد میں بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں یہ اس کی جان لیوہ ہونے کی شرعہ جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن ایک معذور ایک معذوری اور ایک فلیسٹ پیریلیسز جسے میڈیکل کی زبان میں کہا جاتا ہے وہ کرواتی ہے جس کی وجہ سے ایک تاہیات ایک معذوری کا شکار ہو جاتا ہے ایک انسان تو اس سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے برپور اپنے بچوں کو پائن سال سے چھوٹے بچوں کو بلخصوص ان کو جو آئی پی وی ویکسینز ہیں وہ لگوائیں اور اپنے ہیلتھ جو ٹیمز جب آپ کو پولیو کے خطرے پلانے آئے تو ان کے ساتھ برپور تعاون کریں مچھا ڈاگر صاحب بعض والدیں اس کو اتنا زیادہ سیریز نہیں لیتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اس میں پتہ نہیں کیا ملایا ہوگا کیا اس کے سائیڈ افیکس ہوں گے تو مختلف لوگ اپنے اپنے علم کی بنیاد پر اس پر تجزیہ اور تفسرے کرتے ہیں تو اس کے کوئی سائیڈ افیکس یا موزر اثرات بھی ہیں اس حوالے سے پولیو ویکسین کے بارے میں دیکھیں یہ نا ایک بہت بڑا سٹیگما جسے ہم کہتے ہیں سوشل سٹیگما ہے کہ اس کے ویکسین کے لگوانے سے منفی اثرات یہ ہیں اس سے وہ یہ وہ ہو جاتا ہے ایسا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس ویکسین کو لگوانے سے آج تک دنیا میں ختم ہو چکی ہے یہ بیماری پاکستان ان چند ایک ممالک میں شامل ہے جن میں ابھی تک پولیو ہے پاکستان اور افغانستان اس میں یہ جو ہمارا جو سوشل سٹیگما ہے اگینسٹ ویکسینیشن کی اس ویکسین کو لگوانے سے جو ہے وہ مزیر اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی اس کے مزیر اثرات وہی ہو سکتے ہیں جو کسی بھی ویکسین کے ہو سکتے ہیں جن میں معمولی بخار کا ہونا شامل ہے تو وہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن البتہ اگر آپ ویکسین نہ لگوائیں تو وہ اور آپ کے بچے کو خدا نہ خاصتہ پولیو ہو جائے تو وہ اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ عمر بر جو ہے نا ایک معذوری کا شکار ہو جائے باقی ویکسینیشن کے کوئی ایک جو منفی اثرات کا ایک تاثر پھیلا ہوئے ہماری سوسائٹی میں یہ محض ایک سوشل سٹیگما سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اچھا اس بیماری سے بچوں کو بچانے کے لیے اور اس سے ریلیڈڈ باقی جو بیماریاں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا سمیت جو باقی جو سٹیکھولڈرز ہیں ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ کس طرح کے رول پلے کرتے ہیں جی اس میں علماء بالخصوص میڈیا بالخصوص ہمارا جو اور سوشل سٹرکچرز ہیں وہ پوزیٹیو مصبت رول اس طرح سے پلے کر سکتے ہیں کہ عوام کو جو ہے نا اس بارے میں ایڈوکیٹ کریں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے کوئی منفی اثرات نہیں اس کے بارے میں خواہ مخواہ ایک سوشل سٹگمہ فیلائے گیا ہے اس کے بارے میں لوگ کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ ہمارا یہ علماء ہے کہ پاکستان اب تک ان ممالک میں صرف انہی وجوہات کی وجہ سے جن میں پولیو اب تک ہے باقی دنیا کے بیشتر ممالک میں اس کا خاتمہ کیا جا چکا ہے تو تمام جو سوشل جو گروپس ہیں جو اپنا رول پلے کرتی ہیں سوسائٹی میں ان سے ہم جو ہے نا بینگ ای میڈیکل پرسنل میں پرسنلی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اور اس کے جو ہے نا اس کے خلاف جو سٹگمہ جو پروپیگیٹ ہو رہا ہے اس میں اپنا رول پلے کرنے سے کائنڈلی ایوائٹ کریں یقینن ڈاکٹر صاحب نے پولیو کے حوالے سے اور والدن کو ایڈوکیٹ کرنے کی حوالے سے اور پولیو کے کتروں کی جو اہمیت ہے اس کے جو پارٹن سے اس حوالے سے یقینن ہمیں ڈاکٹر صاحبان جو بھی جس طریقے سے گائٹ کرتے ہیں اگر ہم ان کے ہدایت کے مطابق چلیں گے تو اپنی نسل کو معذور ہونے سے بچائیں گے اپنی نسل کو اپائش ہونے سے بچائیں گے اگر ہم ڈاکٹر صاحبان جو ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں وقتن فوقتن مختلف بیماریوں کے حوالے سے اگر ہم ان کو سنجدہ نہیں لیں گے تو زندگی بر جو ہے اپنے بچوں کو بھی اور خود کو بھی اس عذاب میں ہم مبتلا رکھیں گے ہمیں امید ہے کہ ہمارے تمام جو طبقات ہیں وہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے ہدایت کے روشنے میں عمل کریں گے اور اپنے آپ کو اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گلگت بلتستان کے عوام شہبی الخلق محسوس ان ماں سے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں پولیو کترے جو پلانے کی جو مہم جو شروع ہو چکا ہے اس پہ بھرپور حصہ لیں آپ کے گھر گھر پولیو کی جو ٹیم ہے وہ آ رہی ہے ان کے ساتھ بقادہ تاؤن کیا جائے کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو بہت میں سمجھتا ہوں خطرناک قسم کی اور ایک ماں اور ایک باپ کے لیے ایک بہت پریشان کن قسم کی بیماری جس کو بچنے کے لیے اور جس کو اس خطرے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ ہم پولیو کے کترے پلائیں اپنے بچوں کو یہ یو ایس اے کے تاؤن سے بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان میں اور یہ تھرڈ ورڈ کنٹریز جو ہمارے بیک ورڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے بہت عرصے سے جاری ہے اور تقریباً میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان اچھی طرح سے کوپریٹ بھی کر رہا ہے اور مقابلہ بھی اچھی طرح سے کیا ہے ہمارے لوگوں نے کوپریٹ مجید کرنے کی ضرورت ہے کہیں غلطی سے گاؤں دے ہاتھ میں کوئی ایسا بچہ نہ رہے جو پولیو کترے پلانے سے ہم اگر غلطی کر جاتے ہیں تو کل کے لیے معاشرے کے اندر اس بچے کی جو انفیریئر کمپلیکس ہے وہ بھڑ جائے گی ماباپ کے لیے بھی پریشان کنسا بھی تھوگا ان دنوں آپ کے گھروں میں الہویس آ رہی ہیں الہویس جو آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے بھرپور تاؤن کرنا ہے ساتھ دینا ہے اور اپنے بچوں کو ولنٹیرلی دروازے تک لے جا کے اپنے بچوں کو کترے پلانے ہیں ماباپ کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ ان کے بچے معذور ہونے سے بچ جاتے ہیں ہر گھر میں ہر یعنی ماباپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے کترے اگر مالے میں نہیں آتے ہیں تو اسپیٹال میں بھی لاکھیں پلانا چاہیے کیونکہ وہ ان کا ہی فائدہ ہے ایک بار ان کے بچے معذور ہو گئے تو پھر لاکھوں روپے خارج کر کے بھی ان کے معذوری دور نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے ان گورمنٹ ایک فیسیلٹیز دیتے ہیں گھر گھر میں جا کر تو ان کو بالکہ اپریشیٹ کر کے اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے قطرے پلانا چاہیے پولیو کے قطرے ضرور پلانا چاہیے پولیو کے قطرے پلانا سے بچے سیادمن رہیں گے اور انتہائی ضروری ہے پلانا چاہے والدین کو پولیو کے قطرے جو والدین پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے بچوں کو یہ اس سے بہت خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے والدین بہت نقصان اٹھائیں گے پولیو کے قطرے ضرور پلائیں گے اچھے پولیو کے بارے میں یہ بتانا چاہتی ہوں جو پولیو خود ہے ویکسین وہ ہم پیدائی سے لے کے پانچ سال کی بچوں کو پلاتے ہیں اور جو وٹامین کے کی جو وٹامین ایک کی جو کی افصول ہمارے پاس سے دو قسم کیے ایک ریڈ کلر کیے دوسری بلو کلر کیے ریڈ کلر کی جو ہمارے پاس سے وہ ہم ایک سال سے لے کے پانچ سال کی بچوں کو پلاتے ہیں اور بلو کلر کی ہے وہ چھے مہینے سے لے کے ایک سال کی بچوں کو پلاتے ہیں ہم لوگ جی ناظرین یو سی ایمو نیشہ صاحب اس وقت ہمارے سر موجود ہیں تو پولیو کے حوالے سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے اگلے جو دو تین دن ہیں تو اس پر ان کے کس طرح کا پرانے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وارڈ ون میں ایز یو سی ایمو کام کر رہا ہوں میرے پاس ٹیمیں ہیں کوئی بائیس ٹیمیں ہیں ان میں سے کوئی سولہ ٹیمیں آؤٹ ریچ جیسے گرگر میں جا کے پولیو پلاتی ہیں اور فکس انٹر میرے پاس چھے ہیں جیسے ڈیشٹوں میں ہیں فیمل سائٹ میں ہیں میری کل بائیس ٹیمیں اس وقت پولیو پر کام کر رہی ہیں اس دفعہ پولیو کے ساتھ وٹائمن اے بھی شامل ہے جو ہمارے چھوٹے بچے جو پیداش سے لے جا کے چھے ماہ تک تو ہم وٹائمن اے نہیں دیتے ہیں چھے ماہ سے لے جا کے سال تک وٹائمن اے بلیو کیپسول دیتے ہیں اور سال سے لے جا کے انڈر پانچ ائر تک ریٹ کیپسول دیتے ہیں اسی طرح ہمارا راؤن پولیو تو پہلے سے چل رہا ہے پولیو کے دو کترے ہر بچے کی موں میں جانا چاہے اور یہ بنیادی حق ہے ان کا کیونکہ پولیو ایک موزی بیماری ہے بچوں کو ایمانائز کرنے کے لیے ان کو قوت مدافیت بڑھانے کے لیے ہم بار بار دے رہے ہیں حکومت پاستان اس پہ بہت توجہ دے رہی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پولیو سے فری ہو جائے گل گل پاستان پولیو سے فری ہو جائے خیر پہلے سے بھی پولیو سے فری ہے پھر بھی ڈاؤن سے جو ہمارے بائی آتے ہیں آتے جاتے ہیں ٹرول کرتے ہیں جس کی ویسے یہ وائرس فیلنے کے خطرے زیادہ ہیں اس لیے حکومت پاستان کوشش کر رہے ہیں بار بار ہم پولیو کے موزی بیماری سے بچنے جو والدین ہیں اس حوالے سے ایک خطرے پلانے کے حوالے سے والدین بھی سنجدہ نظر آتے ہیں یا ان کو مجبوراً یا زبردستی پلانا مڑتا ہے نہیں اس دفعہ بہت کوپریٹیو ہیں گلگل بائیستان کے لوگ لکھے پڑے ہیں اور اس پہ زیادہ کوپریٹیو ہیں کوپریٹ کرتے ہیں ماہیں زیادہ سنجدہ نظر آتے ہیں یا فادرز جو ہے ماہیں زیادہ سنجدہ نظر آتی ہیں اور اپنے بچوں کو امنائز کرنے کے لیے بہت آگے آتی ہیں اور بہتر طریقے سے کوپریٹ کرتی ہیں آپ اپنے ایریا کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ میرے ایریا ہے میرے بائی میرے ایریا ہے نپور سے لے جا کے ڈی سے آفیس تک وارڈ ون ہوتا ہے میرے پاس کل گھر ہیں اٹھائیس سو ستاون گھر ہیں جن میں سے تین ہزار دو سو انیس بچے ہیں جن کو ہم نے اس دفعہ کترے پلانی ہے انشاءاللہ میری ٹیمیں کوشش کر رہی ہیں گھر گھر جا کے بچوں کو کترے پلائیں اور ساتھ ساتھ وٹائمینے کے کپسول دے دیں تو اسی طرح سولہ ٹیمیں میرے فیل پہ کام کر رہی ہیں چھے ٹیمیں میرے فکس سنٹر میں ہیں جو ڈی ایج کیوں ہیں اور ای پی آئی سنٹر میں ہیں باہر گھرون پہ ہیں آگے گیٹ نمبر ون پہ ہے گیٹ نمبر ٹو پہ ہیں اور اسی طرح فیمل ونگ میں بھی ہمارا ایک فکس ٹیم ہے جہاں آنے والے ہر بچے کو امنائز کرتی ہیں کترے پلاتی ہو اور ساتھ ساتھ وٹائمینے کے کپسول بھی دیا کرتی ہیں تو اسی طرح ہمارا رون تیرہ سے ستارہ تک جاری ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کسی بچے کو نہیں چھوڑیں گے ہر ایک کو امنائز کرنے کی کوشش کریں گے اچھے جو پولیو کے قطرے ہیں جو ویکسین ہیں اس کو بھی ایک خاص ٹمپریچر اور اس کا اپنا ایس او پی ہے اس کو بھی منٹینڈ رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے چونکہ ماضی میں چند سال قبل بعض گلگیت باللہستان کے دور افتادہ علاقوں سے اس طرح کی شکایت ملی تھی کہ وہاں پر وہ قطرے جو ہے اس جو ایس او پی ہے اس کے مطابق نہیں رکھا گیا تھا تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں نہیں انشاءاللہ پہلے سے ہے ایک ادا ہو سکتے سائیڈوں میں دہات میں کوئی اس طرح کا ہو نہیں اس طرح نہیں ہے ہمارا باقاعدہ کولر ہے کونچر مینٹینڈ کرتے ہیں باقاعدہ اس میں آئیس پیک رکھتے ہیں آئیس پیک کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں آئیس پیک بھی وہ نہیں کول پیک ہے پہلے ایک دوانے میں آئیس پیک ہوا کرتے تھے ابھی ایسا نہیں ہے کول پیک ہوتا ہے کوئی بھی ٹیم ایسی نہیں ہے جو بغیر کیریئر بغیر کولر بغیر کول چین مینٹین کیا نہیں نکل سکتی ہے ٹو ٹو ایٹ ٹمپریچر پہ ہم رکھتے ہیں باقاعدہ مینٹین کر کے اسی بچے کا آمانت ہے باقاعدہ کول چین مینٹین کر کے اس کے موہ تک جانے تک ہم بڑی احتیاط سے کبھی کسی قسم کی آپ کی ٹیم کو کوئی مضاہمت کبھی سامنا کرنا پڑھا کسی نے کہا ہم اپنے بچوں کو یہ پولیو کے کتریں نہیں پھلاتے ہیں ہاں ہوتا ہے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے تو میرے ٹیم اطلاع کرتی ہے اس طرح ہوا کرتا ہے تو میرے ساتھ ایرین چارج سے چار ایرین چارج میرے پاس ہیں وہ جا کے ان سے بات چیت کرتے ہیں اگری کراتے ہیں بات نہ ماننے کے صورت میں میں خود بھی جاتا ہوں جاکہ ان سے اگری کراتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایک عدد وہ ہوتے ہیں اسی طرح معاشرے میں ہیں تو بار بار کیوں پلاتے ہیں فلاں فلاں اسی طرح ہیں مگر اگری ہوتے ہیں ہم ان کو گائیڈ کریں بار بار کیوں پلاتے ہیں آپ اس پروگرام کے توسط سے آپ والدین کو آپ بتائیں کہ بار بار یہ پولیو کے کتریں کیوں پلانے پڑھتے ہیں بار بار پلانے کا مقصد ایسا نہیں ہے بچے کو فائدہ پہنچانا ہے اس کو امنائز کرنا ہے اس کی قوت مدافیت بڑھانا ہے یہ کوئی نقصاندے نہیں ہے بے شک ایک آج نیشنل ڈے کے علاوہ کل اس نے امنائز کرایا ہے ویکسین کرایا ہے اس کے ساتھ دو کتریں پیا ہے تو بھی جب نیشنل ڈے آتے ہیں اس میں جا کے اس کو اگری کر آگے اگلے دن بھی دو کتریں پلاتے ہیں اس میں کوئی نقصاندے اس میں کوئی مدافیت بڑھ سکتی ہے اس میں نقصاندے کی کوئی بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس موزر بیماری سے بچوں کو بچانے کے لیے جس طریقے سے معاشرے کو سوسائیٹی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کیا ہمارے علماء کرام ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو معاشرے میں جو رائے ہموں کو ہموار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو تیار نظر آتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس خطرناک بیماری سے بچوں کو کس طریقے سے محفوظ بنانا ہے ہاں اسی دفعہ ہمارے آگر آہت صاحب اور ہمارے مولوی نصار صاحب نے اس دفعہ کافی کوشش کی ہے اپنی مسجدوں سے جمعہ کے خدوے میں اعلان کر کے بہت کوشش کی ہے اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا ہمیں کافی مضاہمت کرنی پڑتی تھی سائٹ جا کے ان کو اگری کرانا پڑتا تھا جیسے ماغریٹی لوگ ہیں وہ کافی ریجسٹ تھے اس دفعہ ان کے اعلانات کی ویسے کافی مذہبی حل کے تعاون کر رہے ہیں ہاں ابھی تعاون کر رہے ہیں پہلے سے اتنے نہیں تھے ان کو ابھی زیادہ لٹریسی اور زیادہ ایناؤسس ہوئے جیسے ٹی وی پایا اخوار پایا اسی طرح اچھے ابھی کوپریٹو ہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ فکس ٹیم کے عراقین ہمارا ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کس طرح کی باتیں ہم سے شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فردوس علی ہے میں جی آئی ٹی یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور فکس ٹیم کا ممبر ہوں یہاں پہ ہمارا ارینچائج جو ہے راشد بھائی ہے تو ہم یہاں پہ پولیو کی کترے بھی پلا رہے ہیں ساتھ ساتھ جو روٹین کی امنیزیشن ہو رہی ہے بچوں کی حفاظ دی ٹیکے بھی لگا رہے ہیں جو یہاں پہ تو کوئی ترگٹ کا مسئلہ نے یہاں پہ جہاں سبھی بچے آتے ہیں چیکنگ کے لیے آتے ہیں یا امنیزیشن کے لیے آتے ہیں ان سب کو ہم یہاں پہ ویکسین پلاتے ہیں کسی بھی گاؤں سے آتے ہیں کسی بھی گاؤں سے آتے ہو ادر وائز وہ ٹون سے بھی آ رہے ہیں کبھی کوئی جو بھی یہاں پہ آ رہا ہے بچہ ہم اس کو ایکسین پلا رہے ہیں پولیو کی قطرے پلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھو ہے روٹین کی منازلہ ہیں جو ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں یہاں پر آپ کا نام سلمان آباس نام ہے مسئلہ آپ کیا بتائیں گے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی بچے ہم یہاں پہ کور کرتے ہیں سائیڈ علاقے سے بھی آتے ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے کہیں سے بھی آتے ہیں ہم پولیو پلاتے ہیں فینگر مارکنگ کرتے ہیں جی ناظرین بچوں کو پولیو سے محفوظ بنانے کے لئے پورے ملک میں اور گلگت بلدستان میں اس حوالے سے مہم شروع ہو چکی ہے اور اس وقت ہم ٹاؤن انچارس کے پاس ہم موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت بچوں کو پولیو سے محفوظ بنانے کے لئے اور ان کی زندگیوں کو جو خطرات لائق ہیں مستقبل میں اس حوالے سے قبل از وقت ان بچوں کو ان تمام خطرناک قسم کی جو بیماریاں ہیں ان سے بچانے کے لئے ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے پولیو کے خطرے لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے تو ٹاؤن انچارس جس وقت اپنے ایریا کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم ان کے زبانی سنتے ہیں جی جی سلام علیکم جی میرے نام راشد حسین ہے میں اے آئیس سی ٹاؤن ہوں اور میری جو ٹیمیں ہیں وہ چار ویلیش کے مشتمل ہیں اور ساتھ میں فکس سینٹر بھی ہے جو میرا ٹارگٹ ہے وہ اٹھ سو بیاسی بچے ہیں اس میں یہ فکس سینٹر بھی ہے ساتھ ساتھ میں اور اللہ کا شکر ہے اچھے ترکے سے فس سٹارڈنگ فس دن ہے ہمارا تو اچھے ترکے سے جا رہا ہے سر اچھے آپ کے ایریا میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کو پہلے سے پولیو کا وہ شکر ہو چکا ہو اور وہ اپنی زندگی جو ہے معذوری سے گزار رہا ہو سر جو میرے ٹاؤن جو میرے کورنگ جو ایریا ہے اس میں تو نہیں ہے سر اللہ کا شکر ہے نہیں ہے اچھے والدین کا رویہ کیسا ہے والدین کا ٹاؤن میں اللہ کا شکر ہے سر والدین کا رویہ وہ صحیح ہے ہماری ٹیمیں گھر گھر جاتی ہے بچوں کو پولیو پلاتی ہے ان کا رویہ بھی صحیح ہے اور ہمارے جو ٹیمیں ہیں ان کا بھی رویہ صحیح ہے سر پولیو کے جو قطرے ہیں ان کو بھی یقیناً ایک خاص ٹمپریچر کے اندر اس کا اپنا ایک ایس او پی ہے اس طریقے سے اس کو رکھنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے کوئی ماضی میں کوئی کسی قسم کوئی شکایت وغیرہ نہیں نہیں ابھی تک شکایت تو نہیں آئی ہے ہمارے جو ٹمپریچر ہے پلس ٹو پلس ایٹ ہے ہم آئی ایل آر میں رکھتے ہیں اس وقت یہاں پہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے آپ کی ٹیم میں کتنے افراد شامل ہیں سر میرے ٹیم میں اس وقت یارہ افراد ہیں ٹیم میں ایک ہیلت ورکر ہے ایک اس کی اسسٹن ہے سوسر مباریزر ہم لوگ کہتے ہیں اس کو تو اس حساب سے یارہ ہے سر میرے پاس یارہ ٹیم ہے جی ناظرین ہم نے پرگرام احوال گلگیت بلستان میں ہم نے پولیو جیسی خطرناک بیماری سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے ہم نے بات کی اور یقیناً اس میں ڈاکٹر صاحبان سمیت صوبائے وزیر اطلاعات و منصوبندی سمیت اور باقی تمام جو ریلیونٹ لوگ تھے انہوں نے اس پرگرام میں بات کرنے کے کوشش کی اور یقیناً بہت خوشائند بات ہے کہ گلگیت بلستان پولیو سے اس وقت محفوظ ہے پولیو سے پاک ہے لیکن کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنا یقیناً مشکل کام ہے لیکن اس آزادی کو برقرار رکھنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے تو جہاں گلگیت بلستان کو پولیو سے فری رکھنے کے حوالے سے جو کاوشیں ہو گئی ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہے لیکن ان کاوشوں کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ گلگیت بلستان چونکہ ملک کا دور افتادہ اور پسواندہ علاقہ ہے اور گلگیت بلستان سی پیک کا داخلی دروازہ ہے اور اس حوالے سے ملک کے تمام صحبوں سے گلگیت بلستان آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے اور ٹورزم پائنٹ آف یو سے بھی ٹریٹ پائنٹ آف یو سے بھی لوگوں کی جو عام درفت جاری ہے تو اس حوالے سے بھی اس وائرس کو جو ہے وہ ٹریول ہو کے یہاں آ سکتا ہے پولیو کا وائرس جو ہے گلگیت بلستان کسی بھی وقت آ سکتا ہے تو اس حوالے سے جتنی ممکن احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں ہمیں امید ہے کہ صوبائی حکومت سمیت محکمہ صحت اور باقی جو تمام سٹیک کھولرز ہیں وہ گلگیت بلستان کو پولیو فری رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ نئی جو نسل ہے وہ معذور ہونے سے بچائے ناظرین یہاں پرگرام احوالے گلگیت بلستان کے وقت اختیام پذیر ہوتا ہے اللہ کریم ہر گرگلی محالہ شہر صبح اور ملک کو پولیو جیسی مزل بیماری سے محفوظ رکھے آمین